ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو دوستو ہمارے چینل میں راجعندر بلو دیجی کی جو پستک ہے اتراخن سمگر گیانکوز کی اس کی ایک سیریج چلائی جا رہی ہے بارہ سیریج ہم لوگ کمپلٹ کر چکے ہیں آج ہماری تیروی سیریج ہے دوستو اس پستک سے کافی سارے کوشن ورطمان میں ایک جام میں بننے لگ گئے ہیں اس لئے آپ کو یہ بک پڑھنی بہت آوسیاک ہو جاتی ہے تو اس لئے جتنے بھی کوشن اس کتاب میں بنتے ہیں ایک جام کے لئے ابھی جتنے بھی کوشن اس بکس میں ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو ہماری سیریج کے مادرم سے کور کرائے جائیں گے اور دوستو ساندھی ساندھ میں ہمارے چینل میں اتراخنڈ کی کلاسیں بھی شروع ہو گئی ہیں اتراخنڈ کی فری بیچ ایک دم نیسولک بیچ ہمارے چینل میں شروع ہو گئے ہیں آپ ہماری پریلسٹ میں جائیے یا پھر آپ نیچے جائیے آپ کو وہاں سے لنک مل جائیں گے تو چلیے دوستو ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کی ہماری سیریج تو پہلا کوشن ہے دھولی پاتھا پر چلن کس پوار سا سکنے کیا تھا ابھی 2019 کے ایک جام میں یہ کوشن آ چکا ہے کنیسائی کا ایک جام تھا دھولی پاتھا پر چلن کس پوار سا سکنے کیا تھا آپ کا اتر جائے گا اجائے پال اجائے پال کے بارے میں سارے کی سارے جائنگار جو میں پوار ون سے پڑھا ہوں گا دوستو ایک بکس نہیں دو بکس نہیں چار پانچ بکس سے اجائے پال کے بارے میں جتنے بھی سارے کوشن سکھ جائیں بندے ہیں سارے کے سارے میں آپ کو کور کرانے والا ہوں جلد ہی ہمارے چینل میں اتراخنڈ کا اتحاد سروع ہونے جا رہا ہے اتراخنڈ کا بھوگول تو چلی رہا ہے اور اتراخنڈ کا اتحاد بھی جلد ہی سروع ہو جائے گا چلیے ٹھیک ہے پہلا کوشن ہو گیا دھولی پاثہ کا پرچلین کس پبار سہ سکنا کیا تھا اجائے پال نے اجائے پال سے کافی سارے کوشن ایک جا میں بندے ہیں چلیے ٹھیک ہے دوسرا کوشن ہے سنگولی کی سندھی میں ایشت نڈیا کی طرف سے کس نے ہستاکچر کیے تھے جو سنگولی کی سندھی ہوئی تھی اس میں ایشت نڈیا کمپنی کی طرف سے اٹھارہ سو پندرہ اس پیرا سندھی ہوئی تھی تو اس میں جو ہستاکچر کیے تھے اسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے وہ کیتے پیریز بریٹس آنے دوستو ایمپورٹنٹ کوشن ہے چلیے ٹھیک ہے تیسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں سنگولی کی سندی میں نیپال کی طرف سے کس نے ستاکچر کیے تھے تو یہاں کیے تھے گجراز مصرین دوستو یہ دونوں ہی نام کافی ایمپورٹنٹ ہیں کیونکہ سنگولی کی سندی سے بارہ ورہ جیمے کوشن اٹھتے رہتے ہیں چلیے ٹھیک ہے چوتھا کوشن ہے ہمارا دوستو میں نے آپ سے ہر سریج میں کہتا ہوا رہا ہوں اور میں جو آپ کو ادھراخنڈ کا بھول بھی پڑھا رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی اٹھ پٹے سے جیسے ناموں سے کسی کو نام سے بلائے آتا ہے جہاں پھر کسی بھی چیز کا اٹھ پٹا ایسا نام ہے تو وہ نام آج کو لگ جام میں زیادہ پوچھ لے رہا ہے ادھراخنڈ میں تو دوستو آپ کو اس میں دھیان دینا ہے چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں آگے پانچمہ کوشن ہے کس پوار ساسک کی مرتیو یہاں پر کی لگے گا دوستو کس پوار ساسک کی مرتیو علپ نندہ ندی میں ڈوبنے سے ہو گئی تھی ہو گئی تھی تھوڑی سی مشٹیک ہو گئی تھی ٹائپنگ میں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس پوار ساسک کی مرتیو علپ نندہ ندی میں ڈوبنے سے ہو گئی تھی تو یہاں ہوئی تھی بلبھدر سہا کی چلیے ٹھیک ہے بلبھدر سہا کے بارے میں بھی ہم لوگ سارا کا سارا بستار سے پڑھیں گے جب اترا کھنڈ کا اتحاز چلے گا اگلا کوشن ہے کس پوار ساسک کو پاگل باس سہا کہا جاتا تھا تو محیپس سہا تھے ایک راجہ پوار ساسک کے راجہ تھے ان کو پاگل باس سہا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا چلیے ٹھیک ہے ساتھ میں کوشن دیکھتے ہیں دوستو ان ساسوں کے بارے میں ہم لوگ پوری بستار سے چرچ سے تب کریں گے جب ہم اترا کھنڈ کا اتحاز پڑھیں گے فیلال آپ ون لانہر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں جو مکھیا مکھی جو کوشن بنتے ہیں ایمپورٹنٹ اس بک سے ایک جام کی درشی سے پہلے میں وہ کور کراؤں گا آپ کو اس کے بعد چار پانچ بک سے اترا کھنڈ کا پورا اتحاز بھی آپ کو کور کراؤں گا فیلال جو اس بک میں جو بھی ایم سی کیو بنتے ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ کرا رہا ہوں اگلا کوشن آتا ہے کس پوار ساسک نے روٹی سجی پرتھا کو آرہمب کیا تھا دوستو آنے والے ایک جام کی درشی سے بہت ایمپورٹنٹ کوشن ہے کس پوار ساسک نے روٹی سجی پرتھا کو آرہمب کیا تھا وہاں تھا مہی پس سہا آٹھما کوشن ہے کھلنگا اسمارک کہاں ہے تو کھلنگا اسمارک ورطمان میں ہے دہرادون میں استید ہے کھلنگا کی ایک لڑائی بھی ہوئی تھی جس کے بارے میں بھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے بھونہ گڑ کہاں ہے دوستو بھونہ گڑ ہے رودر پریائیگ میں اتراخرنڈ میں کافی سارے گڑ ہیں تو انہیں گڑوں میں سے ایک گڑ ہے بھونہ گڑ گڑ کا مطلب اتراخرنڈ میں گڑ سے مطلب تات پری درگ کو ہی اتراخرنڈ میں گڑ کے نام سے جانا جاتا ہے دسما کوشن ہے ہمارا اجویڈرو نامک پرتگالی یاتری کس پوار ساسک کے سمیعے میں آیا تھا تو یہاں یاتری آیا تھا مہیپسسحہ کے ساسن کا breakdown دوستو بہت یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے یاد کر لیجیے گا کہ اجویڈرو نامک پرتگالی یاتری کس پوار ساسک کے سمیعے میں آیا تھا مہیپسسحہ کے سمیعے میں پھر ہے ہمارا 11 کوشن ونواری داس کس پوار ساسک کا سینہ پتی تھا تو ونواری داس محیپس ساہ کا سینہ پتی تھا محیپس ساہ کی اور بھی سینہ پتی تھے ایک لودی رکھولا نام کا بھی ان کا ایک سینہ پتی تھا پھلال ان کے بارے میں میں بسٹارس چرچہ کروں گا لودی رکھولا کس کا سینہ پتی تھا محیپس ساہ کا چلیے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں آگے اگلا کوشن ہے ہمارا باروہ کوشن پہاڑی ڈھلانوں میں چورس بھومی کو کیا کہتے ہیں تو پہاڑی ڈھلانوں میں چورس بھومی کو کہتے ہیں تپڑ تپڑ نام دوستو یاد رکھنا کیونکہ میں نے کہا نا جو اٹپٹے ناموں سے ورطمان میں کافی سارے کوشن بن رہے ہیں تو پہاڑی ڈھلانوں میں چورس بھومی کو کہا کہتے ہیں تپڑ تیرمہ کوشن ہے ڈالا بیوہا کیسا بیوہا تھا تو ڈالا بیوہا ایسا تھا ور کی انوپستطی میں کیا جانے والا بیوہا یا پھر کوشن ایسے ہی بن سکتا ہے کہ اتراخنڈ میں ایسا کون سا بیوہا تھا جیسے ور کی انوپستطی میں بھی بیوہا کر لیا جاتا تھا آپ کا اتر کیا ہو جائے گا ڈالا بیوہا جیسے کہ مان لیا کوئی اگر کوئی ان میں پرثہ چلائی گئی تھی اس ٹائم پہ اس میں کیا ہوتا تھا جیسے کہ اگر ور مان لیا کہیں دور دیس بھی دیس میں ہو تو اس کی انوپستطی میں ہی کنیا کو ور کے گھر میں لے جایا جاتا تھا تو یہ ڈالا بیوہا کہہ لاتا تھا چلیے ٹھیک ہے چودوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں چودوہ کوشن ہے چوراسی مال یا پھر اس کو نو لکھا مال بھی کہا گیا ہے چوراسی مال کو کا اولیخ ابل فجل دورہ کہاں کیا گیا ہے تو ایک گرنت ہے آئین اکبری جس کے رچنا کی ہے ابل فجل نے کوشن ایسا یہ بن جاتا ہے کہ آئین اکبری کس کے دورہ لکھی گئی ہے تو ابل فجل کے دورہ لکھی گئی ہے تو چوراسی مال کا اولیخ اس ہی آئین اکبری میں ابل فجل کے دورہ کیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا پندرہ کوشن دیکھ لیتے ہیں انگریجوں کا قبرستان کس جگہ کو کہا جاتا ہے دوستو موشٹ ایمپورٹنٹ کوشن ہے آنے والے ایکجام کی درشتی سے انگریجوں کا قبرستان رڑکی کو کہا جاتا ہے چلیے ٹھیک ہے پھر آجاتے ہیں سولوے کوشن میں سولوہ کوشن ہے ہمارا سیام صاحب پہلی بار جہانگیر سے کہاں ملا تھا تو سیام صاحب پہلی بار جہانگیر سے آگرہ میں ملا تھا ابھی حالی میں 2019 کا ایکجام میں کوشن بنا تھا کہ کس مغل گرند میں سیام صاحب کا نام آیا ہے تو جہانگیر نامہ میں سیام صاحب کا نام آتا ہے دوستو لکھ لیجئے کہ جہانگیر نامہ میں سیام صاحب کا نام آیا ہوا ہے یہ کوشن ابھی بنا ہوا ہے 2019 میں سترمہ کوشن ہے ہمارا کس پوار ساسک نے ناغا باباوں کی حتیہ کروائی تھی تو ایک محیپس ساہہ نے ہی میں نے بتایا تھا نا کہ پاگل باس ساہہ کے نام سے بھی اس کو جانا گیا ہے تو محیپس ساہہ نے ناغا باباوں کی کافی ناغا باباوں کی اس نے حتیہ کروائی تھی دوستو میرا ہمیں سن یہی پریاض رہتا ہے کہ میں کم سے کم سمیہ میں آپ کو ادھک سے ادھک کوشن دے سکوں اور دوستو ساندھی ساندھ نے ایک بات اور بتاؤں ہمارے چینل میں آدھونک بھارت کا اتحاس بھی چل رہا ہے جہاں کورس کا بھی آگے پہنچ گیا ہے اور اگر ہمارے فیس بک پیس سے جوڑنا چاہتے ہیں دوستو وہاں آپ کو کئی سارے نئی نئی جانکاریاں ملتی ہیں بہت سارے جانکاریاں وہاں دی آتی ہیں ہمارے فیس بک پیس سے جوڑنے کے لیے آپ ڈسکسن میں جائیں گے آپ کو وہاں سے لنک مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو 18 کوشن دیکھ لیتے ہیں کیا ہے ہمارا 18 کوشن ہے پوار ساسن میں ہندی کے وقاظ کے لیے کون سا رجہ پرسدھ رہا ہے تو پتے سaha ہندی کے وقاظ کے لیے پرسدھ رہا ہے کس قال میں پوار ساسن قال میں پوار ساسک کا یہ ایک راجہ تھا 19 کوشن ہے دوستو امپورٹینڈ کوشن ہے آنے والی ایک جام کے لیے تو کماؤ کے قطوری ساسن قال میں کماؤ کے کتوری ساسنکال میں ساسکوں کے پرساسنک بھون کو کہا جاتا تھا تھرپ اور یہاں کس کام میں اوپیو کیا جاتا تھا پرجا کے نیائے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے دوستو لکھ لیجیے گا نوٹس سے بناتے رہیے دوستو جو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ ان سب چیز کے نوٹس سے بناتے رہیے اس والی پستک سے کافی سارے ایکجام میں کوشن بن رہے ہیں ابھی دیکھئے میں نے ابھی بتایا سیام ساہ سے بھی کوشن بنا ہوا تھا خالی میں تو آپ اجی پال سے دھولی پاتھا والا کوشن بنا ہوا تھا ایکجام میں تو آپ کو سارے کے سارے کوشن لکھ لینے ہیں چھوڑنے نہیں ہیں اگلا کوشن ہے ناران سوامی آسرم کہاں ہے تو ناران سوامی آسرم ہے پی تھوڑا گڑ میں چلیے ٹھیک ہے اکیس میں کوشن ہے اتراخرنڈ کا ایک ماتر بائیو سفیر ریجرب جس کے انترگت مانو ادھیواز کے چھیتر بھی سم ملت ہیں تو اتراخرنڈ کا ایک ماتر بائیو سفیر ریجرب ہے جس میں مانو ادھیواز بھی سم ملت ہے تو وہاں کون سا ہے نندہ دیوی راشتری ادھیان بائیس میں کوشن ہے پھولوں کی گھاٹی کا اصطیتو کس خرپتوار کے کارن خطرے میں ہے موشٹ ایمپورٹنڈ کوشن دوستوں آنے والے ایکجام کے درشی سے کہ پھولوں کی گھاٹی یونیسکو کی دھروہر میں بھی سم ملت ہے تو یہاں سے یہ کوشن بن سکتا ہے کہ پھولوں کی گھاٹی کا اصطیتو کس خرپتوار سے یہ خرپتوار نہیں ہوگا دوستہ یہاں پر خرپتوار ہوگا آپ صحیح کر لیں گے تھوڑی سی مشٹک ہو جاتی ہے کیونکہ بہت سارے کوشنز ہوتے ہیں بہت سارا میٹر بنانا پڑتا ہے تو ٹائپ کرنے میں تھوڑی سی دکھت ہو جاتی ہے لیکن میں آپ کو وہ صدار کر دیتا ہوں تو پھولوں کی گھاٹی کا اصطیتو کس خرپتوار کی کارن خطرے میں ہے آپ کا اصطر کیا ہو جائے گا پولی گومن اور تیس میں کوشن ہے جگدئی کلا منچ کہاں ہے تو جگدئی کلا منچ ورطمان میں اصطر کاسی میں استطیت ہے چلے ٹھیک ہے چوبیس میں کوشن دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ بیسوی ستابدی کے آرمبک ورثوں میں اصطرہ کھنڈ میں کملیا روپیا کیا تھا دوستو ایسے کوشن کافی سارے بن جا رہے ہیں جیسے بھی یہ کوشن بناوا تھا بلڈنگ کیا ہے تو بلڈنگ ایک آبوشن ہوتا ہے مہیلام کا جیسے گلے میں پہنتی ہیں تو ویسے ہی بہت کچھ اٹھپٹے جیسے نام ہوتے ہیں ان کو ہمیں جھان میں رکھنا ہے تو کملیا روپیا کیا تھا کنیا کی سہادی میں ور پکچ کے پرتیک وقتی دوارہ کنیا کے پتا کو دیا گیا ایک ایک روپیا آرثک سہیدگ کے روپیا مطلب کہ جب کنیا کی کسی سہادی ہوتی تھی تو دلہے کے ساتھ جو بارات آتی تھی وہ ایک ایک روپیا چل جی ٹھیک ہے بڑھتے ہیں پچیس میں کوشن کی اور پچیس میں کوشن ہے ہمارا کس پوار ساسک کے گدی پر بیٹھتے ہی گڑوال پر روحیلوں نے آکرمڑ کر دیا تھا تو پردیبن نے سہا کے گدی پر بیٹھتے ہی گڑوال پر روحیلوں کا آکرمڑ ہونا شروع ہو گیا تھا چل جی ٹھیک ہے چھبیس میں کوشن ہے ہمارا چوپتا بگیال کہاں ہے تو چوپتا بگیال ہے ردر پریاغ میں بہت سارے بگیال ہیں دوستو اور آپ ہمارے جو آن لائن ہمارا ہمارے ککھیاں ہی چل رہی ہیں اتراخرنڈ سے اس سے آپ جڑ جائیے کیونکہ وہاں سے بھی ہمارے سات چپٹر ہم لوگ اتراخرنڈ کے بگل کے کمپلیٹ کر چکے ہیں چلیے ٹھیک ہے ستہائیس میں کوشن ہے آدھی کلہ سیاترہ کا سنچالن کب سے کیا جا رہا ہے 1990 سے آدھی کلہ سیاترہ کا سنچالن کیا جا رہا ہے بہت ہی ایمپورٹنڈ کوشن ہے دوستو اٹھائیس میں کوشن دیکھ لیتے ہیں گڑوال وکاس نگم تدھا کماؤ وکاس نگم کی ستھاپنا کب کی گئی تھی بہت ہی ایمپورٹنڈ کوشن ہے دوستو آنے والا ایجام کی درشتی سے تو گڑوال وکاس نگم اور کماؤ وکاس نگم کی ستھاپنا کی گئی تھی 1976 میں چلیے ٹھیک ہے لاشٹ کے دو کوشن ہے مان پائی بگیال کہاں ہے تو من پائی بگیال ہے چمولی میں اور آج کا لاشٹ کوشن اور تیسمہ کوشن اترا کھند میں منالی نامک پریٹن یہ تھل کہاں ہے ویسے تو منالی ہماشل پردیس میں ہے لیکن اترا کھند میں بھی ایک جگہ ہے جہاں اس کا نام مانالی ہے تو ایسے کوشن دوستو بھی آ سکتا ہے یہاں ہیں کہ اترا کھند میں منالی نامک پریٹنس تھل کہاں پر ہے تو آپ کا اتر کیا ہو جائے گا الموڑا میں تو دوستو آج کے کافی ایمپورٹنٹ تیچ کوشن ہم نے کیے ہیں اور ایسے ہی یہ سیریج جاری رہے گی تب تک جب تب کی اس بک سے سارے کے سارے کوشن کور نہیں ہو جاتے ہیں اور دوستو ہمارے جو آن لائن جو ہمارا کوٹ سے چل رہا ہے فری کوٹ سے اتراکھنڈے کا آپ اس سے بھی جڑ جائیے اور سانتی سانت میں آدھونک بھائیت کا اتحاش اللہ ہے آپ اس سے بھی جڑ جائیے اور دوستو ون لائنر آپ کی یہاں سے چل ہی رہی ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی سیریج میں اور دوستو چینل کو سسکرائب کر دیا کیجئے اور سسکرائب کر دیا کیجئے اور دوستو سیئر کر دیا کیجئے اپنے دوستو کو جس سے کی ان کو بھی اس سے ہیلپ مل سکے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں